اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز مسلمانوں کو اوڈ کے حق سے محروم کرنے کا بیان سوامی کے خلاف کیس درج مسلمانوں کو اوڈ دینے کے حق سے محروم کرنے کے متنازع بیان دینے پر کمار چندر شکر نات سوامی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے یہ ایف آئی آر بینگلور کی اپیریٹ پولیس اسٹیشن میں بھارتیاں نیائے سمتھا کی دفعہ دو سو ننینو کے تحت ایک شکایت کے بعد درج کی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ سوامی کا بیان معاشرتی ہمہانگی کو نخصان پہنچا رہا ہے اور یہ اشتیال انگیز ہے واضح رہے کہ کمار چندر شکر نات ایک وکالی کا طبخے سے تعلق رکھتے ہیں رکھنے والے مہند ہیں وکالی کا ایک سماجی اور نسلی گروہ ہے جو بنیادی طور پر ہندوستان کی ریاست کرناٹکہ میں پایا جاتا ہے یہ گروہ ذریع پیشے سے منسلک ہے اور تاریخی طور پر کسانوں اور زمینداروں کی حیثیت سے جانا جاتا ہے وکالی کا کمیونٹی کرناٹک میں ایک باثر طبخہ ہے جو سماجی سیاسی اور سخافتی میدانوں میں نمائی کردار ادا کرتی ہے بیورو ریپورٹ روز نیوز آرام گھر تا زو پارک فلائیور کا چیف منسٹر ریونت ریڈی کریں گے افتتہ چیف منسٹر ریونت ریڈی منگل تین ڈیسمبر دوہزار چوبیس کو آرام گھر تا زو پارک فلائیور کا افتتہ کریں گے چار کلومیٹر طویل چھے لائنوں پر مشتمل دو طرفہ یہ فلائیور ہیدراباد کا دوسرا سب سے طویل فلائیور ہے جس کا مقصد شہر کے جنوبی علاقوں میں ٹرافک کے بہاؤ کو بہتر بنانا اور رابطہ کاری کو فروق دینا ہے یہ منصوبہ ہیدراباد کی بڑھتی ہوئی شہری آبادی اور بڑھتے ہوئے ٹرافک دباؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے اس فلائیور سے موجودہ سڑکتکوں پر ٹرافک کے دباؤ میں کمی آئے گی نیروزولیجکل پارک اور دیگر خریبی علاقوں تک آسان رسائی ہوگی روزانہ سفر کرنے والے مسافروں اور سیاہوں کے لیے سہولت میں اضافہ ہوگا افتتاح سے قبل حکومت نے فلائیور کے نیچے اور اطراف میں تجاوزات کو ہٹانے اور سڑکوں کو کشادہ کرنے کے اغدامات کیے ہیں خاص طور پر تاربن علاقے میں ندامی کاروائیوں کی گئی ہیں تاکہ فلائیور کو موجودہ سڑکوں کے ساتھ بہتر طور پر ہمہنگ کیا جا سکے اور ٹرافک منیجمنٹ کو بہتر بنایا جا سکے شہریوں اور مسافر طویل عرصے سے اس راستے پر ٹرافک کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے اور اس فلائیور کے افتتاح کے لیے بے چینی سے منتظر ہیں یہ منصوبہ نہ صرف ٹرافک کے مسائل کا حل فراہم کرے گا بلکہ ہیدر آباد کی عالمی میار کی بنیادی سہولیات میں ایک اور اضافہ ہوگا افتتائی تقریب میں سرکاری عہدداروں، مقامی رہنماؤں اور عوام کی شرکت متوقع ہے جو تیلنگانہ کے شہری ترقی کے سفر میں ایک اہم اور اہم سنگ میل ثابت ہوگا بیورو ریپورٹ روز نیوز سنبھل مسجد تنازہ ہائی کورٹ میں سماد تک زلی عدالت کو کاروائی پر سپریم کورٹ نے لگائی روک سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے سنبھل کی شاہی جامعہ مسجد کے سروے تنازے کے معاملے میں جمعہ کو زلی عدالت سے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں سماد تک کوئی کاروائی نہ کرے اس کے ساتھ یہ درخواست گزار شاہی جامعہ مسجد کمیٹی کو علاباد ہائی کورٹ سے ڈسٹک کورٹ رجوع کرنے اور ریاستی حکومت کو علاقے میں امن اور ہم آہنگی کو برخراہ رکھنے کے لئے ہدایت دی چیف جسٹس سنجیب خنہ اور سنجے کمار کی بینچ نے اتر پردیش کو اس علاقے میں امن اور ہم آہنگی برخراہ رکھنے کی ہدایت دی جہاں گویشتہ روز شدید فتراؤ کے دوران چار مظاہرین کی موت ہو گئی تھی بینچ نے حکم دیا کہ اگر کوئی نظرسانی کی درخواست دائر کی جاتی ہے تو اسے تین دن کے اندر ہائی کورٹ میں سنا جائے عدالت عظمہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اڈوکیٹ کمیشنر کی ریپورٹ کی سروے ریپورٹ کو سیل بند اے ہاتھے میں رکھا جائے بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد کہا ہم نہیں چاہتے کہ اس دوران کچھ بھی ہو انہیں یعنی شاہی جامعہ مسجد کمیٹی کو مناسب اقدامات کرنے دیں ہم اسے زیر التواہ رکھیں گے بینچ کے سامنے عرضی گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل حزیفہ احمدی نے کہا ہے کہ یہ حکم سروے کرنے کے لیے عوام کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ایسے دس کیسز زیر التواہ ہیں جن میں سروے کا مطالبہ کیا گیا ہے بینچ نے کہا ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ ٹرائل کورٹ کوئی کاروائی نہیں کرے گی ہم نے خوبیوں اور خامیوں پر کوئی رائے نہیں دی ہے بیورو ریپورٹ روز نیوز دسویں جماعت کے طلبہ کے لیے خوشخبری تلنگانہ حکومت نے انٹرنل مارکس کو ختم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا تلنگانہ حکومت نے دسویں جماعت میں انٹرنل مارکس کے خاتمے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور اس سال انٹرنل مارکس کے ساتھ امتحانات منفض ہوں گے گوشتہ روز حکومت نے اعلان کیا تھا کہ دوہزار چوبیس پچیس تعلیمی سال سے انٹرنل امتحانات کے لیے مارکس کا نظام ختم کر دیا گیا ہے اور حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اب چھ مضامین کے امتحانات میں چھ سو مارکس ہوں گے تاہم تعلیمی ماہرین اور طلبہ کے نمائندوں نے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا کہا ہے کیونکہ یہ فیصلہ تعلیمی سال کے آغاز میں نہ کر کے صرف امتحانات سے چار ماہ خبل کیا گیا اس کے علاوہ اسی مارکس کے سیون امتحانات پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں حکومت نے ماہرین کی درخواست پر اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے اور کہا ہے کہ تعلیمی سال دوہزار پچیس چھ بیس سے نئی پالیسی نافذ کی جائے گی بیورو ریپورٹ روز نیوز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں